ہیلو دوستو ایک بار پھر کومک بکس کی طرف سے ڈائیمنٹ پرزینٹ رمان سریج میں آج کی اسٹوری ہے بھگت جی تو بنے رہے ہیں ویڈیو میں پہلے سین میں ہم دیکھتے ہیں رمان اور کملی کہیں جا رہے تھے تب ہی رمان کا دوست بھگت بولتا ہے رمان کہاں جا رہے ہو رمان بولتا ہے بھگت جی ہم تھیٹر میں فلم دیکھنے جا رہے ہیں تو بھگت جی بولتے ہیں میں تمہیں نئی فلم اپنے بی سی آر میں مفت میں دکھا سکتا ہوں اندر آؤ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں سی ڈی 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 سے پہلے لوگ بی سی آر میں فلم دیکھتے تھے اس کے بعد رمان اور کملی گھر کے اندر آ جاتے ہیں بھگت جی بولتے ہیں بیٹھو میں فلم کا کیسٹ چالو کرتا ہوں اس کے بعد بھگت جی کی گھر والی وہاں پر آتی ہے اور بولتی ہے لوگ گرم کافی اور سینڈ ویچ رمان اور کملی فلم دیکھنے لگتے ہیں فلم میں کافی ایکسن سینڈ ہوتے ہیں جو وہ دونوں مجھے کے ساتھ دیکھ رہے ہوتے ہیں فلم ختم ہونے کے بعد کملی بولتی ہے فلم بڑی مرورن جنتی ہے فلم دکھانے کا دھنے بات رمان اور کملی جب گھر سے باہر جا رہے ہوتے ہیں تو بھگت جی بولتے ہیں رمان گھر جاتے وقت راستے میں بیڈیو لائبریری پڑے گی ان کو یہ کیسٹ دیتے جانا رمان بولتا ہے ٹھیک ہے دیتا جاؤں گا اس کے بعد رمان اور کملی بیڈیو لائبریری چلے جاتے ہیں لائبریری کے اندر جا کر دکندار کو وہ کیسٹ دیتے ہیں جو بھگت جی نے دی تھی دکندار بولتا ہے نکالیے پیسٹ روپے رمان بولتا ہے کس بات کے دکندار بولتا ہے دس روپے کیسٹ کے کرایا اور پچپن روپے پچھلے ادھار کے یہ سنکر رمان اور کملی سوچتے ہیں اللو بنایا بھگت جی نے اسی کے ساتھ آج کی کھانی ختم ہوتی ہے تو پلیڈ چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں تاکہ یہ آگے کی بیڈیو آپ کے پاس پہنستی رہے تب تک کے لئے گوڈ بائے